موزز ناظرین اکرام جن میں مشہور تلواروں والی ٹرکز جیپنیز مجیشنز کا بلیڈز کو نکل جانا وغیرہ شامل ہے تو ویڈیو کے اختتام تک ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین یہ ٹرک تھائلینڈ گوڈ ٹیلنٹ میں دکھائی گئی جس میں مجیشنز اپنی مہارت سے تمام ناظرین کو حرام کر دیتا ہے مجیشنز ایک کارٹ بوکس کو سٹیج کے سینٹر میں رکھتا ہے اور اپنی ایسسٹنٹ کو اس کارٹ بوکس میں بند کر دیتا ہے جب وہ بوکس میں داخل ہو جاتی ہے تو مجیشنز مختلف سمتوں سے تلواریں بوکس میں سے گزارتا ہے آخر میں وہ ایک جج کو بلواتا ہے جو ایک تلوار کو اوپر سے بوکس میں داخل کرتا ہے حال میں بیٹھے ناظرین تلواریں بوکس میں سے گزرتی دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ لڑکی مر گئی ہوگی مجیشن تمام تلواریں بوکس میں سے نکال دیتا ہے اور بوکس کی طرف اشارہ کرتے ہی لڑکی بوکس سے باہر نکل آتی ہے ناظرین یہ بوکس سٹیج پر دکھنے میں چھوٹا نظر آتا ہے لیکن یہ بوکس اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بہ آسانی دو لڑکیاں بوکس میں بیٹھ سکتی ہیں جب لڑکی بوکس میں داخل ہوتی ہے تو خود کو کرڈ پوزیشن میں کر لیتی ہے جس میں اس کی بیک سائیڈ اوپر اور فرنٹ سائیڈ نیچے ہو جاتی ہے ناظرین بوکس میں ایک ہیڈن پروٹیکشن موجود ہوتی ہے جو لڑکی کو محفوظ رکھتی ہے لڑکی جب بوکس میں داخل ہوتی ہے تو بوکس میں موجود پروٹیکشن شیٹ کو اپنے اوپر کر لیتی ہے بوکس کے نیچے والے حصے میں موجود شیٹ ایک مضبوط ربر کی شیٹ ہوتی ہے جس کا رنگ بوکس کے رنگ کی طرح کا ہوتا ہے اور لڑکی کے کپڑوں کی بیک سائیڈ میں بھی کسی مضبوط شیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جو بھی تلوار اس شیٹ سے ٹکراتی ہے وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے جس سے تلوار لڑکی تک پہنچ نہیں پاتی ناظرین اب بات کرتے ہیں اس تلوار کی جو اوپر سے گزاری گئی تھی اصل میں اوپر سے تلوار کو داخل کرنے سے پہلے لڑکی خود کی پوزیشن کو تبدیل کر لیتی ہے جس سے وہ اوپر سے آنے والی تلوار کو ہاتھ سے پکڑ کر دوسری طرف کر دیتی ہے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے تلوار لڑکی میں سے آر پار ہو گئی ہے بعد میں تمام تلواروں کو نکال لیا جاتا ہے اور باکس میں مجود پروٹیکشن شیٹ کو دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے اور باکس کو آخر میں کھول کر دکھا دیا جاتا ہے ناظرین یہ خطرناک جادو امریکہ گو ٹیلنٹ میں دکھایا گیا تھا جو کہ ٹیمہ نامی جیپنیز جادوگر نے کیا جس میں یہ جادوگر ایک بلیڈ سائیمن کے پاس لے کر جاتا ہے اور سائیمن کو بلیڈ سے پیپر کاٹنے کو کہتا ہے پھر وہ ناظرین کو متوجہ کرتے ہوئے اس بلیڈ کو اپنی زبان پر رکھ کر نگل جاتا ہے پھر وہ ایک کاغذ کو کھاتا ہے پھر بہت سے بلیڈز وہ اپنے موں میں رکھتا ہے پھر وہ ایک گلاس میں سے کوئی مشروب یا کوئی لیکوٹ کو پی کر تمام بلیڈز کو نگل جاتا ہے پھر وہ تمام بلیڈز کو ایک رسی سے پرو کر اپنے موں سے نکالنے لگتا ہے ناظرین اس جادو کے پیچھے چھپے راز کو جاننے کے لیے آپ سے میری درخواست ہے کہ ہمارے چینل داستان ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ناظرین شروع میں جادوگر جو بلیڈ اپنے موں میں لے کر جاتا ہے وہ اصلی ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے تیز نہیں ہوتے جادوگر موں میں رکھنے سے پہلے ان کے تیز حصے کو ختم کر دیتا ہے اور جب سائیمن بلیڈز سے پیپر کاٹا ہے تو جادوگر پیپر کو دونوں اطراف سے مضبوطی سے کھینجتا ہے تاکہ پیپر آسانی سے کٹا جا سکے جب وہ بلیڈز کو موں میں ڈالتا ہے تو بلیڈز کو نگلتا نہیں بلکہ بلیڈز کو موں میں ایک گال کی طرف کر لیتا ہے اس کے بعد جو وہ بلیڈز موں میں ڈالتا ہے ناظرین وہ بلیڈز نکلی ہوتے ہیں جن کو کلر گلوکوز پیسٹ سے بنایا جاتا ہے اور ان پر شگر اپلائی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ریل دکھائی دیتے ہیں اور ان بلیڈز کو پہلے سے ہی ایک رسی سے باندھا ہوا ہوتا ہے جو وہ اپنی انگلیوں کے پیچھے چھپا لیتا ہے اور ناظرین جو وہ پیپر کھاتا ہے وہ بھی نکلی ہوتا ہے اس پیپر کو ایسے میٹیریل سے بنایا جاتا ہے کہ اسے کھایا جا سکے ناظرین آپ حیران ہوں گے کہ آخر میں وہ کیسے بلیڈز کو موں سے نکالتا ہے جبکہ اصلی بلیڈ بھی اس کے موں میں مجود ہوتے ہیں ناظرین لیکوڈ پیتے وقت اگر گلاس میں غور سے دیکھیں تو ان بلیڈز کو دیکھا جا سکتا ہے بدقسمتی سے یہ لیکوڈ اتنا کلر نہیں تھا کہ ان بلیڈز کو چھپا سکتا اب اس کے پاس نکلی بلیڈز ہوتے ہیں جن کو اس نے موں میں چھپایا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد وہ رسی کو کھینجتا ہے جس کے ساتھ تمام بلیڈز پروے ہوتے ہیں اور تمام بلیڈز کو باہر نکالتا ہے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بلیڈز وہ اپنے اندر سے نکال رہا ہے ناظرین ڈیمین ادیتیا ایک انڈونیشن جاتو کر ہے ڈیمین ایک بہت ہی خطرناک ایکٹ پرفارم کرتا ہے جس میں اس کو زنجیروں سے باندھ کر اتکڑی سے جکڑا جاتا ہے پھر وہ ایک دس فٹ گہرے گڑے میں مجود باکس میں لیٹ جاتا ہے اور اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے ڈیمین کے پاس باہر نکلنے کے لیے ایک میل تیس سیکنڈ ہوتے ہیں وقت کے مکمبل ہوتے ہی کیمرے کے سگنل بند ہو جاتے ہیں اور اس کی وائف چلانا شروع کر دیتی ہے کہ اسے بچایا جائے کچھ دیر بعد اسسسٹن میں سے ہی جو کہ مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک کیپ اتار کر خود کو ڈیمین ظاہر کرواتا ہے جس سے تمام ججز اور ناظرین حیران ہو جاتے ہیں ناظرین آخر ڈیمین یہ خطرناک کھیل کیسے کھیلتا ہے ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈیمین یہ خطرناک کھیل کیسے کھیلتا ہے ناظرین اس کھیل میں ڈیمین بلکل فری ہوتا ہے جس ہتھ کڑی سے اسے جکڑا جاتا ہے وہ نکلی ہوتی ہے اور اس کو کھولنا بہت ہی آسان ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو ڈیمین ہتھ کڑی لگانے کے بعد ججز کو بلکل بھی چیک کرنے کو نہیں کہتا ڈیمین اپنے ہاتھ سے ہتھ کڑی کو بہ آسانی کھول لیتا ہے جی تو ناظرین اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈیمین گڑے سے کیسے نکلا جبکہ باہر نکلنے کا راستہ بھی نہیں تھا ناظرین یہ گڑا ایک کنل کا حصہ ہے جو کہ یوں شکل کا ہوتا ہے ججز کو اس طرف بٹھایا جاتا ہے جس طرف ڈیمین گڑے میں داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف کنکریٹ کے پائپ رکھے ہوتے ہیں تاکہ یہ راستہ نظر نہ آئے اور تمام ججز اور ناظرین کی نظری داخلی راستے پر ہوتی ہیں جب ڈیمین باکس میں جاتا ہے تو اسسسٹنٹ مٹی ڈال کر اسے ٹام دیتے ہیں اور جب کیمرے کی سگنل بند ہوتے ہیں تو وہ خود کو ہتکڑیوں سے آزاد کرتا ہے اور جلدی سے وہ اس دروازے سے باہر نکل جاتا ہے جو کہ ایکزٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ دروازہ اس کو ٹنل کی طرف لے جاتا ہے اور وہ دوسری طرف سے باہر نکل آتا ہے اور دوسری طرف کنکریٹ کے پائپ کی وجہ سے دیمین کو کوئی نہیں دیکھ پاتا اور ایکزٹ پوائنٹ میں بہت کم جگہ رکھی جاتی ہے جس سے صرف دیمین ہی بائی نکل سکے دیمین اس ٹنل کے اندر ہی کپڑے تبدیل کر لیتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کے سامنے دیمین اسسٹنٹ کی جگہ تبدیل کیسے کرتا ہے ناظرین جب دیمین کی وائف چلاتی ہوئی آتی ہے تو تمام ناظرین اور ججز کے خیال اس کی طرف ہو جاتے ہیں اس وقت دیمین اور اسسٹنٹ جگہ تبدیل کرتے ہیں اور خود کو اسسٹنٹ کی جگہ زائر کروا کر سب کو حیرانوں پریشان کر دیتا ہے ناظرین امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولے گا بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے موسیقی